بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر صاحب میں اپنی پارٹی کی طرف سے پاکستان پی بیوز پارٹی کی طرف سے آپ کو عدی غزالہ گھولو صاحبہ کو اس نئے منتخب اسمبلی کے میں سپیکر بغیر مقابلہ منتخب ہونے پر ممبرک بات پیش کرتا ہوں سب سے بڑی بات یہ کہ انتخابات بلوچستان کے اندر جو ہوئے اس انتخابات کے نتیجے میں یہ نتائج یہ منتخب ایوان اپنے اپنے علاقوں کے مسائل میں گرے ہوئے مسائل سے یہاں تک پہنچے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہاں پہ ہم مل جل کر بلوچستان کی ترقی خوشحالی امن اور تعلیمی نظام کو بہتر بنا کر یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے کر کوئی بہتر نتائج صوبے کا سے کو دے سکیں یہ اقتدار یہ کرسیاں آنے جانے چیزیں ہیں اب ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر انتخاب کی تلخیوں کو بھول کر کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر اس پہ چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے قائدین کو اور ہمیں بہت سی شکایتیں ہیں لیکن اس ملک میں جمہوریت کی خاطر ملک کی ٹوپی ہوئی معیشیت کی خاطر ہماری قیادت نے اور پاکستان مسلم لیگ نے مل کر آج اس صوبے کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں اور آپ اس نتیجے میں سپیکر منتخب ہوئے اور ہماری پارٹی ڈپٹی سپیکر انشاءاللہ ہماری پارٹی کا ہمارے ساتھیوں کا سب کا آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی ہے اور ماضی میں کٹھے بھی رہے ہیں اور اب بھی ملزل کر ہم کٹھے اس صوبے کے اندر بہتر سسٹم دینا چاہتے ہیں جہاں تک ماضی کی تلخیوں کو دیکھیں ماضی کی غمرانوں کو دیکھیں گزشتہ پانچ سالوں میں جو کچھ ہوا بلوستان کے خاطر بلوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انتائے بہت زیادتیں کی گئیں اربعہ روپیہ فنڈ دیئے گئے جیلی ایم پی او کو اور آج اگر اس پہ کمیشن بنایا جائے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں جو عراقی نے اس ملی کو اس صوبے کی ترقی کے لیے جو رقم فرام کی گئی آیا زمینی حقائق گرونڈ پہ کچھ ہے لیکن جناب سپیکر کچھ نہیں ملے گا نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے سیور سکٹیریٹ نوجوانوں سے رشوت لیتے رہے کہ نوکریاں دیں گے یہ ہمارے تمام عراقی نے اس ملی کے لیے باعث سے افسوس مغیر پاسیمانی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ پیسے لے کر لوگوں کو نوکریاں دیتے رہے کم سے کم جناب سپیکر اس اہوان میں جو بیٹھے ہیں یہ بھی حلف اٹھائیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ آئندہ اس صوبے کے اندر کسی بھی نوجوان کو اگر روزگار آپ دیں گے اس پہ کوئی بھاری محافظہ نہیں دیں گے قسم اٹھاؤ اور ترقیاتی کام کرو تاکہ اس صوبے کو کچھ دیں یہ صوبہ تباہ برباد تعلیمی لحاظ سے برباد یہ جو سہت کے لحاظ سے تباہ سر اب کوئٹہ سے جب آپ نکلیں چار پانچ سو کلومیٹر نصیر آباد ہے وہاں تک آپ جائیں آپ کو کوئی آسپیٹر نہیں ملے گا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو بس صرف ایک پچی لکھتے ہیں رفر لانکانہ یا کراچی کوئی علاج محالجہ نہیں ہے یہ ایشوز ہیں اس پہ سوچنا چاہیے پھر گزشتہ سال سیلاب آیا صوبت پر تباہ ہو گیا نصیر آباد کے کئی علاقے تباہ برباد ہوئے باہر سے امدادیں آئیں ابھی تک پڑے ہوئے لوگوں کے فرس سروے کیا گیا لیکن آج تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو یہ ایشوز ہیں مسلم لیگ کو پیپنز پارٹی کو ہمارے جو اتحادی ہیں مل کر ان اجتماعی مسائل پر توجہ دیں وقت ضائع نہ کریں ہم منتخب ہو کے آئے ہیں ہمارے پورنگ اسٹویشنوں پہ بھی گولی ہماری گئی میرے بیٹے پہ حملہ ہوا تین آر کارکنوان زخمی ہوئے شدید کس نے کیے تھے ہم بھول گئے چلو اس ملک میں جمہوریت کی خاطر ظرفقار علی بھٹو شہید نے محترمہ بے رزید بھٹو صاحب نے اور چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور حاصل زرداری نے جو مسائل پرداشت کیے اس لیے کہ مسائلتی عمل سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیاں مل کر یہاں پہ اس مسائلتی عمل کو جاری رکھیں سیاسی مذاکرات سیاسی ایشویں ان کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ آ کر اسیملی کی گیٹ پہ ملتہ بات زندہ بات کے نعرے لگاؤ بھائی نعرے لگانے کا وقت تھا آپ لگاتے گوادر میں کلات میں ہی ہمارے دوست بیٹھے ہیں پارٹی کے ووٹ لے کے آئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں کوئی کسی کی مرون منت ہم لوگ نہیں آئے ہیں عوام کی طاقت پہ انحصار ہے ہماری پارٹی کو اور ہمیں عوامی طاقت کے ذریعے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کو بول کر اب مستقبل کی طرف چلیں ملجل کر چلیں ایک دوسرے کے باہر میں مشاور تام امن خوشحالی ترکی صوبہ جل رہا ہے اس کو جلنے سے بچائیں و السلام تینکیو تینکیو اپنا ایک مختصر میں اسمجھار آپ سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ مختصرن ٹائم پرشیاں بہت آئی ہوئی ہیں ہر ایک بندہ بولنا چاہتا ہے لیکن گزارش یہ ہے تمام موضوع ذراکین سے وقت کم لے اور مختصرن با مقصد مفتقو کریں تینکیو اسمجھار صاحب تینکیو اسمجھار صاحب